زمانہ جہلیت پڑھنے کا جو سبق ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اگر معاشرے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو جائے تو معاشرے کے اندر دوبارہ بقا آجائے گی زندگی آجائے گی حیات آجائے گی اللہ نے تمہیں علم اطا کیا ہے اور قلم کے ساتھ اطا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو آج ہم اپنے سامین سے ایک طالب علم کی حصیت سے چند گزارشات کریں گے جن گزارشات کے اندر یہ ایک اہم بات ہوگی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور پر نظر ڈالنی ہے کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے خالق کائنات جس نے کل کائنات کو بنایا ہے وہ زمانوں کو بھی بنانے والا رب وہی ہے اس نے زمانوں کو تخلیق فرمایا ہے اور اس زمانوں کے مالک نے خود اس زمانے کا جو نام رکھا ہے وہ بالکل انسانی فطرت کی این مطابق رکھا ہے وہ کیا نام ہے نہ تو اس کو زمانے شرق کہا گیا نہ اس کو زمانے بے حیائی کہا گیا نہ اس کو زمانے جو ہے وہ نشا کہا گیا نہ زمانے ظلم کہا گیا بلکہ اگر اس کا نام رکھا تو کیا نام رکھا کہ وہ زمانے جاہلیت ہے جاہلیت الاولہ کہ وہ زمانے جاہلیت ہے کہ اگر یہ چیزیں یہ برائیاں یہ ساری خسلتیں یہ بگاڑ اور یہ فساد کسی زمانے کے اندر آ جائے انفرادی طور پر آ جائے یا اجتماعی طور پر آ جائے تو اس زمانے کا جو نام رکھا جائے گا وہ زمانہ جہلیت ہے یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس دنیا جہان کی روح زمین کی جتنے بھی رسمیں ہیں یعنی میں دنیا کی رسموں کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے آیا ہوں قدموں تلے روندنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لاتے ہی تمام رسموں کو ختم کرنے کا اعلان اس بات کا اعلان ہے کہ یہ سارے کے سارے بگاڑ زمانہ جہلیت کے ہیں جب جب یہ چیزیں لوٹا کریں گی تو سمجھ لیں کہ وہ زمانہ جہلیت کی طرف قوم جا رہی ہے اور میرے دوستو ساڑھے چھ سو سال سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور سے جو امت کو وہ تلقین اور تربیت فرماتے تھے اس دور سے جو تربیت کا نظام بند ہوا تھا ساڑھے چھ سو سال کے بعد اللہ رب العزت کو قوم پر انسانیت پر جب رحم آیا تو شفقت کا معاملہ فرمایا اور وحی کے دروازوں کو کھولا اور اس وحی کے دروازے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے جس چیز کا سب سے پہلا اعلان کروایا میرے دوستو یہ قابلِ غور بات ہے کہ جو سب سے پہلا اعلان ہوا وہ اعلان جو ہے آمن اسلم کا نہیں ہوا کہ ایمان لے اور اسلام لے اس چیز کا اعلان نہیں ہوا بلکہ سب سے پہلا اعلان وہ ہوا جو انسان کی این فطرت تھی جو اس کی ضرورت تھی اور جو اس زمانے کی جاہلیت کو ختم کرنے کے لئے سب سے اہم لفظ تھا اور یہ اتفاقی نہیں تھا یعنی اقراء پہلا لفظ ہی قرآن کا جو وحی کا آغاز ہوا ہے پہلے اقراء کے ساتھ ہوا ہے کہ پڑھئے کہ جو جمع ہوئی سوچیں ہیں جہالت کے ساتھ ظلم کے ساتھ اور بگاڑ ہے فساد ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے یہ پہلا اعلان ہوا ہے کہ رب نے جو پہلا اعلان کیا ہے کہ پڑھئے یہ پڑھنے کا جو سبق ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو سب سے پہلے اعلان کیا کہ اگر معاشرے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو جائے تو معاشرے کے اندر دوبارہ بقا آ جائے گی زندگی آ جائے گی حیات آ جائے گی اور جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی آج اسی چیز کی ضرورت ہے جس چیز ضرورت کی طرف آج توجہ نہیں ہو رہی میرے دوستو قرآن کا اعلان دیکھئے کہ اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراء وربک الاکرم یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی کریم ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھئے یعنی پڑھنے والے عمل کو اللہ نے اپنا سب سے زیادہ احسان یعنی دو صفتوں کو بیان فرما کر اللہ رب العزت نے اس پڑھنے والے عمل کو کہا کہ جب تک انسان کسی چیز کو سیکھتا نہیں اس وقت تک وہ کم کام کر ہی نہیں سکتا یہ انسانی طبیعت اور فطرت کی این مطابق ہے کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو میرے دوستو اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس کو سیکھے نہ سیکھنے کے عمل سے یہ آتا ہے چھوٹا سا عمل ہو آپ نے ایک جارو ہی لگانی ہے تو اس جارو لگانے کے ایک چھوٹے سے عمل کو بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اس کو سیدھی طرف سے پکڑنا ہے کہاں سے پکڑنا ہے تو اتنا عظیم و شان دین جو سارے دینوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے نسک کرنے کے لیے آیا ہے سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور میرے دوستو اتنا عظیم و شان دین کہ جس میں اللہ رب العزت نے ڈریکٹ انسانیت سے خطاب فرمایا ہے میرے دوستو اس دین کے لیے کوئی پڑنے پڑانے کا اور نظام ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعارف سیکھنے سے ہی ہوگا بار بار تذکرہ کرنے سے ہی ہوگا اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے بھی چلے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا جو پہلا لفظ ہے وہ پڑھنے کے ساتھ محصوم ہے اور اقرا و رب کل اکرم کہ تمہارا رب بہت کریم ہے اس لیے تمہیں تعلیم دی ہے پڑھنے کی یعنی اکرم سب سے زیادہ کریم کریم وہ ذات ہوتی ہے جو بغیر طلب کے عطا کرے ایک ہے دینا دینے والا رب ایک ہے بغیر طلب کے کس نے مانگا تھا قوم سیاسی نیکیاں تھی جو پیدا ہونے سے پہلے ہم نے کی اور اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا مسلمان بنانے کے بعد اپنے نبی کی امت میں پیدا کر دیا تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر بغیر طلب کے عطا فرمائی ہے یہ ہے وہ قریم رب اور رب رب کس کو کہتے ہیں دوسری صفت اللہ نے بیان کی رب ہے رب وہ ہے کہ جو آغاز سے لے کر انسان کو جہاں اس کی سوچ بھی نہیں کہ کہاں خاک اور خوراک کے اندر تھا انسان اور ہوا کے اندر تھا فضاء کے اندر تھا اور وہاں سے انسان کے آزا کو اجزا کو ہوا کی شکل میں ہی اس کی نسلوں کے اندر اور اس کے والدین کے جسموں کے اندر اور پھر وہاں سے اگلی نسل تو میرے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آغاز سے لے کر انتہا تک اور انتہا سے لے کر اس سے انتہا تک جتنے درجے ہیں درجہ بہ درجہ اس کو انتہا پر پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں تو یہ رب ہے اور کریم رب ہے جس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تعلیم دی ہے پڑھنے کی یعنی وہ کرم کا سب سے یعنی بہت سارے اللہ نے کرم کیے بہت سارے کرم کیے لیکن اللہ نے یہاں کرم کا سب سے بڑا جو منظر بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں علم عطا کیا ہے اور قلم کے ساتھ عطا کیا ہے آج تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جہالت پھیلی ہوئی ہے میرے دوستو تعلیم کا سب سے بڑا جو اللہ نے مرکز دیا ہے جو تعلیم کا سب سے بڑا نقطہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ انسان کی اس تعلیم کے ذریعے اصلاح ہو آج انسانیت کی اصلاح نہ ہونے کی جو بجوہات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے کچھ باتوں کے اندر کچھ گزارشات کے اندر اس بات کو بھی رکھیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج تعلیم تو موجود ہے لیکن تربیت موجود نہیں ہے